پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ امت اپنے وقت کو قطوب تھے ان کی مجھے صوبتی اٹھانے کا بڑا موقع ملا سفروں میں بھی ساتھ رہنے کا موقع ملا ان سے باتیں کرنے کا بھی موقع ملا وہ کسیر و کلام نہیں تھے خاموش رہتے تھے بولتے نہیں تھے خاموش تو اور میرے پیر و مرشد میرے والد نسبدی حسن العلیہ امام الاتقیہ حضرت مولا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ لے وہ نائب امیر مرکزیہ تھے تو ظاہر دونوں امیر نائبیر کا تعلق تھا اپس میں تو ان کی نسبت سے مجھے بھی امیر مرکزیہ بڑی توجہ اور محبت دیتے تھے تو سفروں میں بھی ساتھ بلکہ حضرت اببہ شہید تو مجھے ان کے ساتھ ہی بٹھا دیتے تھے پخصت ہوتا تھا چلو یہ بزرگوں کے پاس بیٹھ کے فیض حاصل کریں سفر میں ساتھ تو جاز میں ساتھ کی سیر میں بٹھا دیا اور وہ اپنے وقت بڑے قطب تھے اور میں پھر حضرت سے سوالات کر کر کے علمی نکتے اور حکمتیں حاصل کرتا تھا حضرت خاجہ خان محمد صاحب سے باتیں کرتا تھا تو وہ ایک مرتبہ جامعہ اسلام میں بنوریٹون کراچی پاکستان میں تشیف لائے اسے ہم طالب علم سے پڑھتے تھے تو ہمارے محتمیم تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی آمد الرحمان صاحب رحمت اللہ رہے جو حضرت مولانا یوسف بنوری کے داماد بھی تھے وہ محتمیم تھے انہوں نے بنوریٹون میں کسی دیکھا ہوگا تو ایک باغیچہ ہے باغیچہ ہے جہاں جہاں اچھے پھولول لگے ہیں ہریالی ہے درمیان میں جہاں وہ بزرگوں کو مہمانوں کو بٹھا دیتے تھے تو وہاں باغیچے کے اندر جہاں وہ مسرد لگ گئی اور ہم لوگ تو نیچے بیٹھ گئے اور وہ تخت پہ حضرت خاجہ خان محمد صاحب بیٹھ گئے اثر کے بعد کا وقت تھا اور یہ حضرت مفتی آمد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کے عادت شریفہ تھی کوئی بھی بزرگ آتے تھے فورا طلبہ کو ان سے ملواتے طلبہ کو ان کے قریب کرتے مقصد یہ تھا کہ ان بزرگوں سے کس پہ فیض کریں ان بزرگوں کی نظر کیمے اثر پڑ گئی ان طلبہ کا کام من جائے گا بب وہی نظریں تھیں جو آج ہم سے چھوٹا مٹا اللہ کام لے رہے ہیں امریکہ کی دنیا میں بھی اب ہم سب بیٹھے ہیں اور حضرت تخت پہ بیٹھے ہیں اب ہم تو طالبہ نے ہمیں تو یہ عادت تھی کہ جو بھی مولوی آئے گا وہ بیٹھ کے خطبہ پڑھے گا اور تقریح شروع کر دے گا ہم سب بیٹھ کے اب حیزہار میں کہ حضرت جو ہے اب خطبہ پڑھیں گے اور تقریح شروع کریں گے اب حضرت جو ہے یوں بیٹھ گئے اب ہم ساریوں دیکھ رہے ہیں ہم بہتا ہے بزرگوں کو ہوتا ہے بعض بزرگ جب تھوڑی سی مراقب رہتے ہیں وہ مراقب ہی وہ اپنے دل کی نگرانی کرتے ہیں دل کو دیکھتے ہیں ہم سوچتے ہیں سر نیچے کر کے بیٹھے ہیں نہیں ایسے نہیں بیٹھے ہوتے ہیں ہم تو اونکے اور سوکے نیچے کرتے ہیں وہ سوکے نہیں کرتے ہیں وہ آنکھ بند کے یوں جھکتے ہیں تو جاگ جاتے ہیں اللہ اکبر جاگ جاتے ہیں آنکھ بند کرتے ہیں ان کی آنکھ کھل جاتی ہیں ہماری آنکھ بند کرتے ہیں اب بند ہو جاتی ہیں ان کی آنکھ کھل جاتی ہیں دل پر نگاہ ڈالتے ہیں دل میں ہیں دل کی آئینے میں ہیں تصویرِ یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو یہ بیٹھ گئے ہیں ہم بھی بیٹھے ہیں اب تھوڑی دیر ہوئی تو ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے ہیں کہ یار بیان نہیں ہو رہا بیان شروع نہیں ہو رہا خاموش بیٹھے ہیں بیٹھے اب حضرت مراقب ہیں اب ظاہر ہے کہ اللہ والوں کو کشف ہوتا ہے کیفیات آلات سمجھتے ہیں اللہ نے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے سر کی آنکھ بند کرتے ہیں تو ان کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہیں تو حضرت نے محسوس کیا کہ بھئی یہ سارے طلبہ بڑے تشویش میں ہیں کوئی بیان شروع نہیں ہوا تو حضرت بیٹھے رہے بیٹھے رہے پیس پچیس منٹ گزرے ہیں تو حضرت سر اٹھایا کیا بات فرمائی فرمایا کہ جو ہمارے سکوت سے نفع نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے کلام سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا جو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ تو بیٹھ کے دل سے دل کو دے رہے ہیں اور دلی تو اصل ہے اندر کی تبدیلی تو اصل ہے تو کہتے ہیں جو ہمارے سکوت سے نفع نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے کلام سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا یہ ہے اللہ والے کے سکوت سے پا لینا یہ بڑا کمال ہے آج ہمیں کان کھول کے سننے کی عادت پڑ گئی ہے کہ اللہ والے خاموش بیٹھے ہو پس آپ بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں زیادہ یہ نا بک بک نہ کریں کہ حضرت آپ چپ ہیں خیریت ہے آپ کچھ ناراض ہیں جی حضرت آپ کوئی میرے لئے کوئی خدمت ہے نہیں چپ چپ کر کے بیٹھ کے اپنے دل کو اس کی دل سے جوڑ دیں آپ بھی چپ بیٹھ جائیں دل کو دل سے جوڑ دیں پھر دیکھیں کیا مل رہا ہے کیونکہ وہ تو دل سے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں تو خاج خان محمد صاحب خاموش تو فرمایا کہ جو ہمارے سکوت سے نفر نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے کلام سے نفر نہیں اٹھا سکتا یہ کہہ کہ حضرت یوں مراقب ہوئے ہیں آپ یقین کریں اس کے بعد تقریب پونہ گھنٹا مغرب کی آزان تک کا تھا ہم پونہ گھنٹا بیٹھے رہے ہیں ہماری دل کی دنیا بدل چکی تھی دل کی دنیا بدل چکی تھی ہمیں دنیا میں بیٹھ کے آخر نظر آ رہی تھی دنیا ہیچ ہو گئی تھی ہمارے سامنے بادشاہت زمین بوس ہو گئی تھی ایسی کیفیت ہماری ہو گئی ہم جس محول میں ہیں یہ مدرسہ یہ قرآن یہ سنت یہ لایلہ کی ضربیں یہ ساری دنیا کی دولتیں یہی ہیں باقی ساری کائنات ہیچ ہے یہ کیفیت ہو گئی پونہ گھنٹا تک اسی کیفیت سے بیٹھے رہے اور جب آشتہ آشتہ طلبہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ سوچیں نہ تقریر ہے نہ کلام ہے اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں مغرب کی اذان تک یہ کیفیت ہے یہ مغرب کی اذان معزن نے دی ہے حضرت سر اٹھایا میں دعا کروں رب بارہ تک دعا کی مسجد میں نواز کے لئے چلے یہ ہے یہ اندر اندر بنانے کی ضرورت ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے اندر بن جاتا ہے تو پھر یہی کیفیت ہے پھر کہتا ہے دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی سکوت